اسلام علیکم ویورز میں ہوں میرے ننساری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینلل مہرین تنویر آج ہم بنے جا رہے ہیں مزدار سے کڑی تو یہاں پر دیکھئے سامان میں ہمارے پاس ہے نمک حضور دائکہ اور حلدی جو ہے کڑی میں زیادہ ڈالی جاتی ہے تو میں نے یہاں پر تین چمچے لیے ہیں دو چمچے یہ لال پسی مرچ ہے اور دو چمچے یہ ہمارے پاس پسا ہوا دھنیا ہے کڑی بنانے کے سب کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں سب اپنے اپنے سٹائل سے بناتے ہیں میں وہ آپ سے طریقہ یوز کرتی ہوں جو کہ ہم گھر میں بناتے ہیں ایک پیالہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بیسن ہے آپ جتنا کھاتے ہوں آپ کے گھر میں یعنی جتنی آپ کی بڑی فیملی ہے آپ اسے ساپ سے لیجئے ہماری کیونکہ بڑی فیملی ہے تو میں نے یہاں پر ایک پاو بیسن لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ دو چھوٹی پیاز ہے جسے میں نے بارک بارک سا کٹ لیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ میں نے بلکل بارک بارک سا کٹ کیا ہے اسے کچھ لوگ کڑی کو مسالہ بھون کر بناتے ہیں اور میں آپ کو ایسے ہی بنا کر دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں آپ کے یہ جو ہم نے ہے دہی وغیرہ جو پھینٹنے کے لیے ہے یہ ہم نے رکھ لیا ہے اب میں اس میں سارا سمان ایڈ کروں گی یہ دیکھیں آپ ساری سمان جو ہے وہ ایک ساتھ ہی ڈالیں گے ہم اس کے اندر یہاں پر میں نے سارا سمان تقریباً اس میں ڈال دیا ہے یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے یعنی کہ تھوڑا ہی پانی ہو تقریباً ایک گلاس کے قریب جس سے آپ کا یہ جو سمان ہے سارا بلکل مکس ہو جائے اچھی طرح سے یہاں دیکھیں اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے جیسے آپ اس کی لسی بنا رہی ہو تو یہاں پر دیکھیں دہی ہے ہمارے پاس ایک پاؤ کے قریب میں اس میں سے صرف تھوڑا سا بچاؤں گی یعنی کہ سمجھیں اس کے چار حصے ہیں تو میں تین حصے اس میں ڈال دوں گی یہ ہمارے پاس ایک پاؤ دہی ہے جو کہ ہم ڈائریک اس میں ہی ڈال لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے اس میں ڈہی ڈال دیا تھا اور اب میں اسے بلکل اچھی طریقے سے مکس کرنے والی ہوں یعنی کہ بیسن کو بھی آپ نے ایسا کر لینا ہے جیسے لسی سٹائل کا تو یہ دیکھیں ہم نے اسے خوب اچھی طرح سے مکس کیا ہے یہاں پر اور ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے یعنی کہ پیاس بھی اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جانی چاہیے پیاس کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مسالہ بھون کر بناتے ہیں میں آپ کو ایسے ہی بناوں گی کیونکہ ہمارے گھر میں ایسے ہی بنائی جاتی ہے اور ہمارے گھر میں نہیں مطلب ہماری سسرال میں میری امی جو پکاتی تھی وہ بناتی تھی مسالہ بھون کر یعنی کہ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور یہ میں نے اپنی سب سے بڑی سسٹر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے یہ مجھے انہوں نے سکھائی تھی یعنی کہ وہ ابھی زنیا میں نہیں ہیں تو انہوں نے مجھے یہ ریسپی ایک دفعہ ہمارے گھر میں بنا کر دکھائی تھی یعنی کہ کڑی جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی اور میں نے ان کو دیکھا تھا تو یہ دیکھئے کہ ساری چیزیں اس میں مکس ہو چکی ہیں اب تقریباً آپ نے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ خوب پک پک کر گاڑی ہو جائے تو میں نے اسے تقریباً ایک بجے چڑھایا ہے یہ دیکھیں آپ پانی میں نے اپنا اس کے اندر دو جگ کے قریب ڈالا ہے اور اسے خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے تقریباً ایک بجے کے ٹائم پر یہ میں نے چڑھائی ہے اور پانچ بجے تک یہ ہماری کڑی جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے پکتی رہی تھی تو یہاں دیکھئے کہ آپ نے اسے خوب چلاتے رہنا ہے جب تک اس میں اُبال نہ آ جائے تو میں نے اسے یہاں پر رکنے نہیں تھا خوب چلاتے جانا تھا تو یہ دیکھئے میں اسے خوب چلاتے رہی جب آپ اسے خوب چلاتے رہیں گے تو یہ نیچے نہیں لگے گی ورنہ اس کو نیچے لگنے کا ڈر ہوگا تو یہاں دیکھئے کہ اس میں اُبال آنے ہی والا تھا ساری چیزیں اس میں بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں یہ پیاز جو آپ کو نظر آ رہی ہے پک پک کر یہ پیاز بھی ختم ہو جائے گی تو یہاں دیکھئے تقریباً ہماری کڑی یہ بلکل کاری ہو چکی ہے ہم نے اس میں دو جگ پانی دالا تھا اور تقریباً اب اس میں صرف ایک جگ ہی پانی رہ گیا ہے یعنی کہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں یہ دیکھئے تقریباً پانچ گھنٹے مینے سے دھیمی آج پر چھوڑ دیا تھا جس سے یہ پک پک کر خوب گاڑی ہو گئی ہے تو کڑی آپ نے بلکل ایسے ہی بنانی ہے ہر کسی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے آپ ایک بار اس طریقے سے بنا کر بھی دیکھیں یہ بیسن ہے وہ جو میں نے پھینٹ کر رکھا ہے مجھے اس کے پکوڑے بنانے ہیں تو یہاں دیکھئے کہ ہم نے بیسن کو پھینٹ کر رکھ لیا تھا کچھ لوگ کڑی میں پکوڑے زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ کم کھاتے ہیں تو آپ نے اسی حساب سے لینا ہے جس طریقے سے آپ کے گھر میں کھائے جاتے ہیں ہماری فیملی ماشاء اللہ سے بڑی ہے تو ظاہر ہے میں نے بیسن بھی زیادہ لیا ہے یعنی کہ تین پیالے کے قریب لیا ہے تو یہ دیکھئے کڑھائی ہم نے یہاں گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے ساتھ ساتھ سارے کامیں آپ کو اب ایک ساتھ کرنے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں ہماری کڑھائی بلکل گرم ہو چکی ہے تیل میں جب بہت اچھے سے اُبال آ جائے گا تو آپ نے اس کے پکوڑے بنا لینا ہے تو یہاں دیکھئے کہ سمجھیں آپ ہمارے پکوڑے بھی بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھئے پکوڑے کی شیپ آپ نے ایسی بنانی ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں کھائی جاتی ہو یعنی کہ کچھ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں پکوڑے کو اور کچھ چھوٹے چھوٹے تو میں نے یہاں پر یہ دیکھیں آپ درمیانی سائز کے بنائے ہیں تاکہ وہ کڑھی میں اچھے جا کر مکس ہو جائے اور مزے دار سے لگیں تو یہاں دیکھئے کہ ہم نے سارے پکوڑے بنا کر اس میں ڈال دیئے ہیں کڑھی میں اور اب یہ خوب اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں گے تو اور زیادہ ہی مزہ دیں گے یعنی کہ یہ ہماری کڑھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں لگانا ہے بگار بگار لگانے کی بھی دیکھیں آپ مختلف طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں ہم یہاں پر زیرا ہے ہمارے پاس اور لال گول مرچے ہیں دیکھیں آپ لال گول مرچے ہمارے پاس بہت ساری ہیں کیونکہ یہ ہمارے گھر میں شوک سے کھائے جاتی ہیں بچے جو ہیں ہمارے وہ شوک سے کھاتے ہیں تو اسی لئے ہم یہ زیادہ ہی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے یہ لال گول مرچے لے لی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں تین سے چار کڑھی پتہ جو کہ ہم بگار لگانے میں یوز کریں گے کچھ لوگوں کے گھروں میں جو تیز پات کا پتہ ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے میں نے یہاں پر کڑھی پتہ لیا ہے یہ دیکھیں ہماری یہ جو ہری مرچے ہیں لال مرچے ہیں گول یہ خوب اچھی طرح سے جب بلیکس ہی ہو جائیں گی تو آپ نے اس کا بگار لگا دینا ہے یہ دیکھیں آپ میں نے یہاں پر اس کا بگار لگایا ہے اور مزدار سی ہماری کڑھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے بگار لگانے کے بعد تو کڑھی کا ذائقہ الگ ہی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہاں مزدار سی یہ کڑھی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے یعنی کہ آپ اسے چاول سے بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی سے یہ الگ ہی مزہ دیتی ہے تو ہم نے یہاں پر اس کے ساتھ تھوڑی سے چاول اور تھوڑی سی روٹی بنا لی ہے امید ہے کہ آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کرتے رہا کریں اور مزدار سی یہ ریسیپی ضرور ضرور ٹرائے کریں مجھے کمنٹس میں ٹرائے کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسے لگی ہے کیونکہ سب لوگ مختلف طریقے سے پکاتے ہیں اور جب آپ مختلف طریقہ دیکھتے ہیں تو اسے ضرور ضرور ٹرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں